بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مولانا جردیس نے بتایا یہ مولانا جردیس جو ہے یہ اہل حدیث جماعت کا ایک لیڈر ہے تو اس نے اس کو بتایا اس جاہل شخص کو ابھی تک تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بدبخت شخص جو ہے مفتی سلمان عظری کی ماں کو گالی دینے والا اور بھی ان کے بارے میں بہت غلط غلط بولنے والا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ سنی ہے لیکن مجھے اب پتا چلا یہ بدبخت جو ہے یہ اہل حدیث ہے یہ اہل حدیث جو ہے کس طریقے سے ہمارے مفتی سلمان عظری صاحب کی شان میں گستاخیا کر رہا ہے اس نے کہا کہ مولانا جردیس نے بتایا ہے اپنی تقریر میں ایک جگہ مین کا اس کلپ کو بھیج تو اس نے ابھی تک کوئی رپلائی نہیں دیا ہے اس نے بدبخت شخص نے کہا کہ مفتی سلمان عظری صاحب جو ہے ان کے بارے میں مولانا جردیس نے کہا ہے کہ مفتی سلمان عظری صاحب کا فلا جگہ ایسا ایسا میٹر تھا یعنی میں اپنی زبان سے وہ نہیں کہنا چاہتا اس نے ایک لڑکی کے تعلق سے مفتی سلمان عظری کو بدنام کرنے کی کوشش کی دوستو دیکھئے اگر چلیے میں اس بدبخت کی بات کو پہلی بات تو مانتا نہیں اگر مان بھی لیا جائے تو کیسے مان لیا جائے آپ ذرا سوچے تو صحیح مفتی سلمان عظری جو ناموس رسالت پر جو ہے اپنی محبتیں پیش کر رہے ہیں مفتی سلمان عظری جو جان کی بازی لگا کر نبی کے گستاخوں کا بائی کارٹ ٹر ہے اس مفتی سلمان عظری صاحب کے تعلق سے کوئی غلط کہے تو کیسے برداش ہو جائے گا اس شخص کی اکثر کمنٹیں جو ہیں میں آپ کو دکھا چکا ہوں کس طریقے سے یہ بےہودہ حرکتیں کرتا ہے کبھی مفتی سلمان عظری جب اس سے مفتی سلمان عظری نے نبی کی محبت کو پیش کی آئے نبی کی محبت میں جو ہے برچڑ کے حصہ لیا ہے اس بدبخت نرسمند اس کی دھجیاں اڑائی ہیں تب سے لے کے اب تک مفتی سلمان عظری کبھی کوئی کچھ کہتا ہے کبھی ہماری جماعت کے لوگ کہتے ہیں مفتی سلمان عظری آگ سے کھلنا چاہتے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ مفتی سلمان عظری کے گھر بالے جو ہے وہ چرس کا کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دنیا بھرکی باتیں مفتی سلمان عظری کو بدنام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں دوستو تمہیں بہکنے کے ضرورت نہیں ہے دیکھئے ہم الحمدللہ نبی کے چاہنے والے نبی کے ماننے والے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا کوئی بھی ماننے والا جو سچے دل سے عقیدت سے نبی کو چاہے وہ کبھی بھی جو ہے اس طریقے سے بہودہ حرکتیں نہیں کر سکتا تو یہ مفتی سلمان اظہری کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو حالانکہ میں اس وقت میں ویڈیو نہیں بناتا کیونکہ رات کا وقت ہو گیا لیکن مجھے مجبوری میں یہ ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے کیونکہ اس کی کومنٹ آپ کو میں دکھا رہا ہوں آپ یقیناً حیران رہ جائیں کہ یہ ظالم شخص کس طریقے سے مفتی سلمان اظہری کی حالانکہ اس نے بہت ساری گستاخیاں پہلے بھی کی تھی وہ آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں کس طریقے سے جو ہے ظالم شخص نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے بےہودہ حرکتیں کی اور ان کی ماں کو تک جو ہے گالی دیس ظالم نے تو میں ابھی تک تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ سنی ہے لیکن ابھی یہ مسلمان کہلانے والا ایک اہل حدیث جو اپنے آپ کو بڑے دعبے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم فقر کے ساتھ کہتے ہیں اہل علم جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں جو ظالم شخص جو ہے یہ بدبخت مفتی سلمان اظہری صاحب کی شان میں توہین کر رہا ہے اب آپ دیکھیں اس کی کمیڈہ آپ کو دکھا رہا ہوں آپ یہاں دیکھیں کس طریقے سے یہ کہتا ہے کہ مولانا جردیس نے کہا ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا اس طریقے سے میرے گاؤں میں خود کا میٹر تھا استغفر اللہ علیہ عزو باللہ سممہ معز اللہ دوستو یہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کے دلوں سے مسلمانوں مسلمانوں سنو سنو آپ کے دلوں سے مفتی سلمان اظہری کی محبت کو نکالنے کی کوشش ناپاک کوشش کی جا رہی ہے ہمارے دلوں میں مفتی سلمان اظہری بسے ہیں وجہ کیا ہے ان کے دل میں نبی ہیں اور ہم نبی کے ہر چاہنے والے کو اپنی دل و جان سے چاہتے ہیں ہم مفتی سلمان اظہری کو دل و جان سے مانتے ہیں اور الحمدللہ مانتے رہیں گے یہ ظالم کچھ بھی کہیں ہمارے اوپر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں اس کی کومنڈ میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے ریپلائی بھی دیا اور بہرحال اس بدبخت شخص کا آپ انشاءاللہ میں بہت جلدی اس کا نمبر آپ کو دوں گا اور اس کا کھل کے رد کروں گا انشاءاللہ میں بہت جلدی اس کا چہرہ آپ کے سامنے لے کے آنے والا ہوں بہت جلدی اس کا بائی کارٹ کرنے والا ہوں چلیے دوستو ملتے آنے والی ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ